تمام دیکھنے اور سننے والے میرے پیارے پیارے بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اربند کے جریپال جی پر ہوا ایک بہت بڑا حملہ چونکہ ان کے گھر میں گس کر کیا گیا ایک بہت بڑا جان لیوہ حملہ دوستان محترم بات کرتے ہیں اربند کے جریپال جی پر حملہ یہ کیوں ہوا اس کی بجا کیا رہی دوستو دیکھی آپ کو پتا ہوگا اس وقت میں شوشل میڈیا پر ایک فلم بہت زیادہ گردش کر رہی ہے جس کو ایک کشمیر کا نام لے کر دکھایا گیا ہے تو اربند کے جریپال جی نے اپنے ویان میں یہی بات کہی تھی کہ سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو آپ نے دکھا دیا جو کہ فلم کے ذریعے دکھا دیا دوسرا پہلو آپ نے کیوں نہیں دکھایا تو دوستو اربند کے جریپال جی کی اس بات سے لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور اربند کے جریپال جی نے ایک بڑی بات اور کہی اس فلم کو یوٹیوب پر ڈالا جائے تاکہ ہر ایک انسان اس کو دیکھ لے اس کی حقیقت ہر ایک انسان کے سامنے آ جائے تو دوستو اربند کے جریپال جی کی اتنی یہ باتیں سن کر اور لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور خاص کر کے بی جی پی کے لوگ ان سے نفرت کرنے لگے تو دوستو وہیں پر بات کریں تو اربیند کیجریبال جی پر جو حملہ ہوا اس پر منو سے سودیا نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے وہ بیان میں یہاں آپ کو دکھاروں آپ اس کو سن لیجیے پنجاب میں آمادوی پارٹی کی پرچند جیت اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ملی زیرو سیٹ کے بعد بی جے پی اس حرکت پر اتر آئیے کہ اب اربیند کیجریبال جی کی ہتیا کروانا چاہتی ہے وہ وہ اربیند کیجریبال جی کو مارنا چاہتی ہے آج پولیس کی موجودگی میں پولیس کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے گنڈے مکھے منتری جی اربیند کیجریبال جی کے گھر پہ پہنچائے گئے ان کا سی سی ٹی وی توڑے گئے ان کے گھر کے ان کے بوم بیریئر توڑے گئے سیکرٹی کے بوم بیریئر توڑے گئے ان کے گھر کے اور سب کچھ پولیس کی موجودگی میں ہوا بھارتی جنتہ پارٹی کے گنڈوں نے کیا جا کے آج ظاہر سی بات ہے بہت صاف دکھ رہا تھا آج کی کس طرح سے بہت سوچی سمجھی ساجش کے تحت اربیند کیجریبال جی پہ حملہ کیا گیا اربیند کیجریبال جی کو چناو میں نہیں ہرا پا رہی ہے اربیند کیجریبال جی کو پیچھے نہیں کر پا رہی ہے تو اب اربیند کیجریبال جی کو ختم کرنا چاہتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اربیند کیجریبال جی کو ہتیا کر کے ان کی ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے آج کا یہ پورا حملہ بہت سوچی سمجھی ساجش کے تحت اروند کیجریوال جی کے اوپر حملہ کیا گیا ان کی حتیہ کرانے کے لئے کیا گیا میں بی جے پی کو کہنا چاہتا ہوں کہ اروند کیجریوال جی کو ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرو اس طرح سے حملہ کر کے ان کی حتیہ کروانے کی ساجش کرو گے یہ دیش برداشت نہیں کرے گا دوستو آپ نے کلپ کے جریعے سنا کہ منو سے سعودیہ نے کہا کہ اربند کیجریوال جی پر جو حملہ ہوا ہے وہ بی جے پی کے لوگوں نے کیا ہے اور بی جے پی سرکار نے کرایا ہوا ہے دوستو انہوں نے اس میں ایک بڑی بات یہ بھی کہی کہ اربند کیجریوال جی جب پنجاب سے جیت گئے تو اس وقت سے لوگ ان کے مخالف ہو گئے ان سے نفرتے کرنے لگے اور ان پر یہ جان لیوہ حملہ کیا گیا دوستو وہیں پر آپ کو ایک ویڈیو اور دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ فوٹو کے ذریعے دکھا دے رہا ہوں ویڈیو نہیں دکھا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو یہ ویڈیو ہے یہ کسی اور چینل کا ہے کہ اس پر پرابلم ہو سکتی ہے یہاں پر آپ کو فوٹو کے ذریعے دکھا رہا ہوں دوستو آپ اس کو دیکھ لیجے گا یہ جو ویڈیو ہے نا اس ویڈیو کے اندر اربند کیجریوال جی کے گھر میں گھس کر پولیس کی موجودگی میں پولیس کی موجودگی میں ہاں دوستو پولیس کی موجودگی میں یہ کام کیا جا رہا ہے اربند کیجریوال جی کے جو کیمرے تھے وہ سب توڑ دیئے گئے اور سی سی ڈی بی کیمرے توڑ دیئے گئے اس کے علاوہ اربند کیجریوال جی کے گھر میں گھس کر جو ہے اربند کیجریوال جی پر حملہ کیا جاتا ہے لیکن دوستو اربند کیجریوال جی پر یہ حملہ جو کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے اس کی ساری حقیقت یہی ہے اربند کیجریوال جی نے جو اس وقت میں کشمیر کو لے کر ایک جو فلم بنی ہے اس پر ایک بہت بڑا بیان دیا ہے تو اربند کیجریپال جی پر اسی سے اسی فلم کی وجہ سے لوگ ان کے مخالف ہو گئے کہ تم نے اس طریقے کی بات کیونکہ اور کشمیر دیکھی اربند کیجریپال جی کہتے ہیں کہ ایک سکہ جو ہوتا ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو تم نے فلم کے ذریعے دکھا دیا اور دوسرا پہلو کیوں نہیں دکھایا گیا اور پھر اربند کیجریپال جی نے کہا کہ اس ویڈیو کو اس فلم کو یوٹیوب پر ڈالو تاکہ ہر انسان اس کو دیکھ لے ہر انسان کی سمجھ میں آجائے حقیقت کیا ہے تو دوستو اسی وجہ سے اربند کیجریپال جی پر ہوا جان لے با حملہ لیکن ویڈیو پی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس میں سپائے بھی پیش کیے کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کیا ہے لیکن دوستو حقیقت کیا ہے وہ آپ کو میں نے سنا دی کیا ہے کیا نہیں آپ ملتے ہیں آنے والے اپ ڈیٹ کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ